شیطان چوبوتا ہے کچھوکا لگاتا ہے اس کے نتیجے میں کوئی رگ زخمی ہو جاتی ہے کوئی رگ کٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ خون جاری ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بھی بتا دیا کہ استحاذہ کی بیماری کیسے آتی ہے قل اوحی ایلی انہ استمع نفر من الجن فقالو فقالو انہ سمعنا قرآنا عجبا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیائی وصید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبیہهم بحسان الیلی ومدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشیطان یجری من ابن آدم مجرد دم وقال ایدن انما ہی رکضتم من رکضات الشیطان حضر نگرامی جادو جنات کی حقیقت اور علاج کے تعلق سے بات چل رہی ہے گدشتہ دروس میں ہم نے یہ معلوم کیے جادو کی مختلف قسمیں کیا کیا ہیں اور ان کے علاج کیا ہیں علامات کیا ہیں انہی میں سے ایک قسم ہے سہر استحادہ یعنی استحادہ کا جادو استحادہ کیا ہے یہ خواتین کے لیے ایک خاص بیماری جس میں خون نہ رکے خون مسلسل جاری رہے اس کو کہا جاتا ہے استحادہ خواتین کہ جو فطری خاص ایام ہیں ان ایام کے علاوہ مزید خون جاری ہو بلیڈنگ ہو اس کو کہا جاتا ہے استحادہ اور یہ ایک بیماری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الاستحادہ مردم من الامراد بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے ہوتا کیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں پڑھی ہیں ان دونوں سے بات واضح ہو جاتی ہے پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان یجریم ابن آدم مجرد دم شیطان آدم کی اولاد میں رگ و ریشے میں خون میں دوڑتا ہے چلتا ہے اللہ نے اس کو یہ طاقت یہ صلاحیت یہ قابلیت دی ہے کہ وہ انسان کے رگ و ریشے میں چل سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب رگوں میں چلتا ہے تو اس وقت اس سے کچھ وہ چھیڑ خانی کرتا ہے چھیڑ خانی کرتا ہے اور اسی چھیڑ خانی کی نتیجے میں کوئی رگ کار دیتا ہے کسی رگ سے وہ چھیڑ خانی کرتا ہے اس کے نتیجے میں یہ بلیڈنگ جاری ہوتی ہے خون بہتا ہے رکتا نہیں ہے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں جن کو استحاذہ کی بیماری تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکے وہ اس کے تعلق سے سوال کرتی ہے پوچھتی ہے معلومات حاصل کرتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو انما ہیا رکضتم من رکضات الشیطان یہ تو شیطان کے ایڑ لگانے میں سے ایک ایڑ لگانا ہے شیطان اپنے ایڑیوں سے مارتا ہے شیطان چوبوتا ہے کچھوکا لگاتا ہے اس کے نتیجے میں کوئی رگ زخمی ہو جاتی ہے کوئی رگ کٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ خون جاری ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بھی بتا دیا کہ استحاذہ کی بیماری کیسے آتی ہے ہوتا کیسے کہ جب جادوگر اپنے کفریہ اور شرکیہ عامال کے ذریعے سے کیونکہ جادو کرنا کروانا دونوں کفر ہے تو جادوگر اپنے شرکیہ اور کفریہ عامال کے ذریعے سے جادو کرنا چاہتا ہے کسی کے اوپر تو اپنے چیلے چندوں کو مسلط کرتا ہے مسلط کرتا ہے کہ جا جا کے اس کو تکلیف دے اب ان میں سے کوئی اندر داخل ہو جاتا ہے شیطان کیسے کیسے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے وہ ہم نے اس سے پہلے معلوم کر چکے ہیں تو اندر داخل ہونے کے بعد رگ و ریشے میں چلتے ہوئے وہ کسی رگ سے چھیڑ خانی کرتا ہے اور اس تکلیف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا اِنَّمَا هُوَا اِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَ کہا کہ یہ حیض نہیں ہے بلکہ یہ منتلی پریڈ کے علاوہ ایک رگ ہے اس رگ کی وجہ سے یہ بلیڈنگ چاری ہوتی ہے تو یہ ایک سہر ہے کبھی اس کے ذریعے سے بھی سہر کیا جاتا ہے سہر کی ایک اور قسم ہے کہ شادی بیعہ میں رکاوٹیں ڈالنے کا جادو شادی بیعہ میں رکاوٹیں ڈالنے کا جادو شادی بیعہ نہ ہو رشتہ نہ آئے اور پریشان ہو تکلیف میں مبتلا ہو تو اس طرح کے بھی کوئی جادو کرتا ہے اس طرح کا جادو کرتا ہے اور اس کی وجہ سے رشتے نہیں ہوتے ہیں رشتے نہیں ہوتے ہیں رشتے ٹوڑ جاتے ہیں یا رشتے میسر نہیں ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک طرح کے خواد جادو ہیں اس کے ذریعے سے انسان کو پریشان کیا جاتا اس کی علامتیں کیا کہا ہیں یا تو مسلسل سردد رہنا چاہیے مسلسل سردرد ہو لڑکا لڑکی دونوں کو مسلسل سردرد یا سینے میں شدید طرح کے گھٹن ایک طرح کی کوفت محسوس ہونا سینہ تنگ ہونا سینے میں گھٹن ہونا اس طرح کی تکلیف سینے میں محسوس ہونا تو یہ بھی ایک علامت ہے پھر اسی طرح سے آدھی رات میں آدھی رات تک جاگنا نیند کا نہیں آنا بے خوابی ہونا پریشانی ہونا نیند میں ڈر جانا یا ڈراؤنی چیزیں دیکھنا یہ بھی ہے یا جب بھی شادی بیعہ کی بات ہو جس سے باتچیت تیو ہو اس کو ڈراؤنی صورت میں نظر آئے ڈراؤنی صورت میں نظر آئے وہ اس کی طرف آمدہ نہ ہو پھر اسی طرح سے کبھی کبھار ایسے ہو کہ میدے میں شدید درد ہو میدے میں پیٹ میں شدید درد محسوس ہو یا کبھی پیٹ کے نچلے حصے میں ہڈیوں میں درد ہو پیٹ کے نچلے حصے میں ہڈیوں میں درد ہو تو یہ بھی سہر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ آدمی میڈیکلی بھی چک اپ کریں اگر کچھ نہیں لگ رہا ہے تو سمجھ لینا کہ کچھ سہر کی علامتیں ہیں تو یہ جادو بھی کیوں کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ حسد کے نتیجے میں ہوتا ہے سازش کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ تاکہ اس کو تکلیف دی جائے اس کے بہن بیٹیوں کو یا اس کے بیٹے کو بھائیوں کو رشتہ نہ پہنچے اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے یہ حسد کے نتیجے میں ہوتا ہے تو ان جادو کا علاج میں ایک ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا تو یہ جو جادو ہے اس کے لیے بھی وہی شیطان کو جنات کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو پریشان کیا جاتا ہے جادو کی قسموں میں سے ایک اور قسم ہے اور یہ بندش اور غیرہ کے ذریعے سے بھی کیا جاتا ہے اور وہ ہے کہ بی بی کے قریب بندش بی بی کے قریب سے بندش کا جادو کہ آدمی کو ایسا جادو کر دیں ایسا پریشان کر دیں کہ میں بی بی میں الفت و محبت نہ رہیں میں بی بی میں ہمیشہ جھگڑا ایک دوسرے کی صورت دیکھنا نہ چاہیں ایک دوسرے کے لیے پریشانی ہو پھر ایک دوسرے کے لیے جو ازدیواجی مراسم اور تعلقات ہے وہ قائم نہ ہو یا اس میں ان کو سکون محصر نہ ہو اس طرح کی ایک دوسرے کو دیکھتے ہی گویا کہ غصہ آ جائیں ایک دوسرے کی صورت دیکھنا نہ چاہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصے میں آ جانا معمولی معمولی باتوں پہ بڑے بڑے مسائل اور جھگڑے کھڑے ہو جانا چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑے بڑے مسائل اور جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی صحیح راستے میں چلنا چاہتا ہے شرکیاں اور کفریہ کاموں سے پرہیز گریز کرنا چاہتا ہے لیکن یہ کیا کریں شرکیاں اور کفریہ چیزوں کی طرف غیر شرعی چیزوں کی طرف چلے جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ بھی ایک جادو کی طرح ہے بندش کیسے کیسے ہوتی ہے بندش کے تعلق سے انشاءاللہ میں مستقل طریقے سے ایک درس آئندہ دینے والا ہوں اب یہ جو جادو ہیں آج ہم نے دو تین طرح کے جادو معلوم کیے ان جادو کا علاج کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے جو گھر کا ماحول ہے یہ دینی ماحول بنائیں گھر کا ماحول دینی ماحول بنائیں گھر میں تصویریں یا شیطان کو داخل کرنے کے جو آلات ہیں گھر میں کتے ہیں تصویریں ہیں ٹی ویا دیکھی جا رہی ہے گھر میں میزک ہے گانے ہیں یہ سب چیزیں ہیں تو پہلے گھر کا ماحول دینی ماحول بنائیں شیطان کو گھر سے بھگائیں سورہ بقارہ گھر میں مسلسل تلاوت کریں مسلسل تلاوت کریں اور مکمل کمپلیٹ سورہ بقارہ تین دین لگاتار پڑھا کریں بہترین علاج ہے بہترین علاج ہے تین دین سورہ بقارہ مسلسل پڑھا کریں بہترین علاج ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا جادو جنات کے علاج کے لئے بہترین علاج ہے کہ مکمل سورہ پڑھیں بہت سبر آزمہ کام ہے کیونکہ مکمل سورہ پڑھنے کے لئے ایک بیٹھک میں آپ کو دو گھنٹے کے آس پاس میں تو لگے گا دو آڑے گھنٹہ اس پیٹ کے حساب سے دو آڑے گھنٹہ تو لگے گا پڑھ لیں تین دن یہ عمل کریں اور قرآنی جو آیتیں رقیہ کے لئے ہیں رقیہ کے لئے جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو خاص طور سے سہر کی جو آیتیں ہیں سہر کی آیتیں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے بیچ میں جو سہر کی بات چت ہوئی تھی ان آیتوں کو مسلسل پڑھ کے دم کریں سورہ بقارہ کی آیت نمبر ایک سو دو وَاتَّبَعُمَاتَتُ الْشَيَاطِنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ مسلسل پڑھ کے دم کرتے رہیں مسلسل پڑھیں پھر اسی طرح سے اجوہ خجور کا استعمال کریں زیتون کا تیل اس میں دم کر کے خاص طور سے سوتے وقت پیر کے تلوے میں مالش کیا کریں مالش کیا کریں یہ بہت اچھا ہے پھر اسی طرح سے بیر کے پتے سے غسل کریں بیر کے پتے سے غسل کیا کریں سات دن یہ عمل کیا کریں اور بیر کے پتہ میں سے کچھ ہے اس کو ایسا پیس کے پانی کے ساتھ دم کے پانی کے ساتھ اس کو پییں شہد کا استعمال کریں کلون جی بلاک سیرز اس کا بھی استعمال کیا کریں ان ساری چیزوں میں اللہ نے شفا رکھ کی ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ جادو جنات کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی اور نظر بد ایک حقیقت ہے نظر بد کی وجہ سے کافی سارے مسائل ہوتے ہیں اس لیے نظر بد کی دعاؤں کا بھی احتمام کریں صبح شام کے اسکار کا بھی احتمام کریں نماز کی پابندی کیا کریں انشاءاللہ ان کے ذریعے سے علاج ہوگا دعا کیجئے رب العالمین سے اللہ تبرکتہ لے ہمیں اور آپ کو جادو جنات نظر بد حسد بغض سے محفوظ رکھیں آمین سبحانک اللہ محمد اشہدو اللہ الہ الا اند استغفروقات عطوبہ الہی صلی اللہ نبینا محمد نبینا شکریہ موسیقی